امیر جماعت اسلامی نے شریعت آپ کے ناکدین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح شریعت کے استعمال سے آپ نے پاکستان کے اندر اتحاد مسلمہ کو توڑا ہے جس طرح آپ نے مسلم لیگ سے سٹارٹ کیا ان کو کافر کہنا قائد عظم سے لے کے مسلم لیگ تک آپ نے اور آگے تک قائد بنظری بھٹوپری کتاب میں لکھتی ہیں کہ جس طرح مذہب کا استعمال جماعت اسلامی نے کیا ہے جو سیاسی مخالفی نے ان کو کافر کہہ دیا ان کو اسے باہر کر دیا میدان سے وہ تو آپ نے کر دیا جو کر دیا اگر کیا لیکن اس سے جو اتحاد بریک ہوا مسلمانوں کے درمیان کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو کہہ رہی ہے کہ یہ کافر ہے کس طرح ریلیجیس ہارمنی پیدا ہو سکتی ہے ایسے معاشرے کے اندر جماعت اسلامی نے کبھی کسی کو کافر دیں گا not a single person not a single party ہر ایک کے ایکس پر و کنڈکس پر ہم نے ضرور تنقید کی ہے اس کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے لیکن کسی کے بارے میں کفر کا فتح ہم فتح دینے کے عادی بھی نہیں ہم کمیونکیشن کرنے کے عادی ہیں لوگوں کی بات کہنے اور سننے کے عادی ہیں اس لیے یہ مسکوٹ ہے جو آپ کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی ڈس انفرمیشن ہے جو آپ ہیں ترجمان القرآن نومبر 1939 ملانہ مدودی افسوس کے لیک کے قائد عالم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نکسہ دیکھتا ہو اسے کافر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلامی ذہنیت نہیں رکھتے حاکر کافر تو نہیں کہتے لوگ آپ نے کافر کیوں کہا یہاں کہا ہے کہ مین کا گمان غلط ہے اس کے نتیجے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مسلم لیگ کو کہہ رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی یہ ریفرنس ہے ترجمان القرآن جنوری نسل 31 صفحہ ایک صفحہ دیکھئے اسی لئے پاکستان مسلمانوں کی کافرانہ حکومت اسی لئے میں نے ارز کیا اس لکھتا اور بھی بہت کچھ ہے مولانا مدودی نے کہا ہے بھئی میں بھی مولانا مدودی کے حوالہ دے رہا ہوں وہ نے زندگی بھر میں ایک ہی جملہ نہیں کہا ہے ایک کروڑ جملے کہے ہیں سلمانوں کی کافرانہ حکومت ایک کروڑ جملے کہے ہیں لیکن آپ کی نظر کسی اس سے بڑھ کے یا اس جیسے سب جیسے ہر طرح کے کہے ہیں جس میں آپ کو اقل و خیرس کی بات بھی کی ہے دانش و بینش کی بات بھی کی ہے لائینہ دکھانے کی بات بھی کی ہے مولانا مدودی نے یہ بھی لکھا لیگ کی قیادت کے مطلق اور 1976 میں وہ یہ فرماتے ہیں جو میں آپ کے سامنے لانچان نوائے بخت کو لکھتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور میں کا تعلق اس پر کچھ لکھنا مراسب نہیں سمجھتا آپ کی معلومات کے لئے ترہی کافی ہے کہ ہوش سمحاننے کے بعد جب میں نے ملکی سیاست تلچسپی لینا شروع کی تو میرے دل میں مسلمانوں کی جن لیڈروں کا احترام سب زیادہ تھا ان میں ایک قائد اعظم محروم تھے میں نے ان کے ہمیشہ ایک باعصول راست باز اور مضبوط سیرت و کردار کا مالک انسان سمجھا انیس سو بیس سے اٹھالیس تک کبھی میں دل میں بدگوانی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ضمیر کے خلاف کے بات کہتے ہیں قائد اعظم محروم کے مطالق مجھے کبھی یہ شبہ نہیں ہوا کہ وہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے میں مخلص نہ تھے یہ تو ہے ان کا لیٹر جو انہوں نے نوائے وقت میں لکھا یہاں بلی کی پوری قائدت کو بے دین کہہ رہے ہیں قائد اعظم سمیت کولو فیل میں تضاد نہیں ہے جباد کی نہیں کولو فیل میں تضاد یہ ہے کہ آدمی کہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہ ہو یہ ہے کولو فیل کا تضاد کہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے لیکن کبھی کبھی جھوڑی نہیں ہو لیں تو اس لیے مسلم معاشرے کے اندر تو کولو فیل کا تضاد کو کفر کسی نے نہیں کہا ہے یہ غلط تو ہے مولانا مدودی کی بات کہ 76 میں کہہ رہے ہیں کہ بینک کے ساتھ تھا مومنٹ میں اور چالیس میں لفکر چالیس میں ان کے خلاف جا رہے ہیں قائد اعظم کے خلاف کبھی نہیں کہا ہے قائد اعظم کی قیادت کے پتلے کہتے ہیں بے دین ہیں پڑ پڑ کے سراؤسلہ کے تھگیاں ہوئے تو نہیں آپ پھر تھکے بھی نہیں ہیں اور پڑ پڑ کے آپ نے سسرایا بھی ایسا نہیں ہے اس کا وہ نتیجہ بھی نہیں ہے اس لیے آپ نے تو بات ہی کافرانہ سے کی تھی دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں لیک کی قائدان سے لے کے چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں اسلامی ذہن ہے اسلامی طرزہ فکر رکھتا ہو چہتر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جب پاکستان بن گیا ہے کہ ایک آئیلان سے بڑا تو پاک باز ترہیزگاہ شخصی کو ہی نہیں دی اس دنیا میں دوڑا باتیں اپنے جگہ دلست ہیں صحافت کا اہم ترین فریضہ یہ بھی ہے کہ جب بڑے لوگ جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں اگر وہ خود قانون توڑیں اگر وہ خود غلطیاں کریں تو ان کی غلطیوں کو عوام کے سامنے لائے جائے ان کے سامنے لائے جائے ان کو ایک موقع دیا جائے اس پروگرام کے